السلام علیکم تو آج جیسا کہ ہم نے لاو برڈ لے کر آئے ہوئے تھے تو ان کو چوکا وغیرہ ڈالتے ہیں اور ان کی ایک ریکسین وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو جا کرواتے ہیں تو سب سے پہلے میں پتلاتا چلوں کہ یہ لاو برڈ کی جو سپیشیز ہے یہ فنچیز ہے جو کہ بہت ہی پاپولر ہے پاکستان میں بھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے پیر اور ان کی جو نشانی ہوتی ہے میل کی تھوڑی پیشے سے پوچھ جو انتی ہوتی ہے وہ اپنا لارج ہوتی ہے جیسے آپ کو شاید نظر آ رہی ہو چوڑس اور فیمیل کی ہوتی ہے بریک اور ایک اور بات گائیز کے ہمارے پاس پاکستانی بھی ہے پیرٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور یہ باتیں بھی کرتا ہے سب سے پہلے تو ہم انکارا چوڑا وغیرہ چین کر دیں گے چوڑا آپ نے رگانا چین کرنا ہے ان کو ایک پر محور بھی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آپ پروائیڈ کریں گے اُس سے آپ پھر یہ اپنی گروس کریں گے تو یہ ان کا چوبہ ہے یہ چوبہ ہے جیسا ہم نے چین کر دینا ہے جو ساپ ہے پھونک مار کے اوپر ساپ کر لیں باقی جو ہے اس پر نہ ڈال دیں آپ پیشلی ویڈیو آپ کو شاید کتنی اچھی نہ لگی ہو کیونکہ وہ مارا پہلا بلوگ تھا اس ویڈیو میں ہم یہ انکار لے کر آیا ہوں اور یہ سورے مرکی یہ بھی جو ان سے آپ بہت پسند کرتے ہیں یہ زیادہ تار تو لوگ سردیوں میں ڈالتے ہیں لیکن گروبیوں بھی ڈال دیں ان کے لئے اچھی ہوتی ہے سید کے لئے اور یہ سید میں رہتے ہیں یہ دیکھیں جی تیار ہے پانی بھی ان کا اپنے ضرور زیادہ چیک کر کے چینج کرنا ہے یہ خاص باتیں ہیں جو ان کا اپنے خیال کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو برد ہیں ان کو اچھی گروہت ملے گی پانی میں ایک ویکسین لے کر آیا ہوں وہ ان کے اپنا بیماری کے لئے ہے بخار نزلہ اس طرح کی کوئی سفتی میں ثبوت کر رہے ہیں ان چیزوں کے لئے ہیں جس سے برڈ پروپر سید ماند رہتے ہیں دیکھیں پانی میں لے آئے ہوں سمد بہتا ہوں دیکھیں یہ ہے ویٹا یہ اولٹا آپ کو نظر آگا ہے نا لیکن یہ ویٹا ہے یہ ان کی اپنا خون کی کمی کمزوری سستی وزن میں کمی ان چیزوں کے لئے ہے تو سجیشن میں یہی دوں گا کہ ان کو سردیوں میں استعمال کروائیں گرمیوں میں نہ کروائیں کیونکہ گرمیوں میں پہلے ان کی اپنا گروس زیادہ نہیں ہو رہی اتھی گرمی کی وجہ تھے تو یہ نقصان سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے یہ بھی ویٹا کی ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہے بماری کے لئے یہ دیکھیں میدہ اور انفیکشن اندروں نے انفیکشن اپنا ہاتھوں کی خرابی سابس فید دستوں میں فیل تو یہ جو ہے صرف اتنے پانی میں نا یہ تقریباً پندرہ امل ہوگا اتنے پانی میں یہ تین سے چار ڈروپ ڈالیں آپ کو اس کا فائدہ یہ ہی ہوگا کہ آپ کے برس اچھے رہے ہیں اور اس کے ڈالنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کے برس بمار نہیں ہوں گے اور مرے گے نہیں کافی زیادہ دوستوں کا یہ ایک برس مر جاتے ہیں اس وجہ سے یہ مرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈال لیں اور اس کے ڈالنے کے اپنا اپنا استعمال یہ ہے کہ منس میں ایک منس میں اپنے بریپان ایک اچھا یہ میں آپ کچھا کروا تھا ہوں یہ ہم نے تین ڈروپ لے لیے اور یہ ہم ان کو ڈال لیں ایک دو تین اچھی طرح مکس کر لیں میں اس سے کر رہا ہوں آپ انجکشن لے لیں اور اس سے آپ ایک ایمل ڈال لیں ایک ایمل سے تھوڑا سا کم ڈال لیں اس کو مکس کر لیں اور ان کو ڈال لیں اللہ بے آپ کو دیکھیں بہت کی خریف ڈال بہت کی پڑڑ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا نیکس ویلوگ دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب تک کریں تب تک کے لئے میں جارت دیں اللہ حافظ